اور دوستو آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے جو انورٹر ریفریجیٹر ہے سامسنگ کا اس کی وائرنگ ڈائیگرام آپ نے کیسے کرنی ہے کیونکہ اکثر جو ہے وہ اس پی سی پی پہ لکھا بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں زوم کر لیتا ہوں دیکھیں کچھ چیزیں لکھیں ہیں تو ان کی تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی سمجھ نہیں آتی کہ وائرز کہ وہاں گئی ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے تو اگر ہم اس کی وائرنگ کو سمجھ جائیں اچھی سے تو کافی فالس جو ہیں وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر اگر وائر وغیرہ جل جائے یہاں کٹ جائے تو پھر اس کی سمجھ نہیں آتی ہے اور ریفریجیٹر کو ٹھیک کرنا یا پی سی بی کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو چلیں ہم آپ کو آج یہ مکمل وائرنگ دکھائیں گے اور دیکھیں بتائیں گے کہ یہ تمام وائرز جو کنیکشن آیا ہوئے ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہیں اور اور ان کا کیا وارک ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہ ساتھ تفصیل دیتے ہیں تو اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اس کی مین سپرائی کے بارے میں اور اس کے ساتھ جو یہ دیکھیں کچھ کلر کوڈز کی وائر لگی ہوئی ہیں دیکھیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز کی وائرز ہیں تو ان سب کا فنکشن آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس فنکشن اور کس مقصد کے لیے یہاں پہ انسٹال ہے اب یہاں پہ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمج جائیں گے کہ اس کی جو وائرنگ ڈیاغرام ہے وہ کیسے ہے لیکن آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اور ویڈیو میں بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے سکپ کیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ جو کنیکٹر نمبر سیونٹی اور سیونٹی سیونٹ کے بارے میں کہ یہاں پہ ان کا کنیک کنیکشن ہے اور کون سی وائر کس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ بنا دیا ہوا ہے آلریڈی تو یہ ہے ج کنیکٹر نمبر سیونٹی جو کہ اوپر والا کنیکٹر ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوہنڈر تھرٹی وولٹ ایسی وولٹ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ دینے ہوتے ہیں اور بلو وائر جو ہے وہ نیوٹل کے لیے اور جو براؤن ہے وہ لائن کے لیے یوز ہوتی ہے لیکن پھر یہاں پہ ٹویسٹ آتا ہے ٹویسٹ اس طرح سے آتا ہے کہ جو اندر جاتی ہے جب وائر پی سی بی کے نزدیک تو یہاں پہ ایک کنیکٹر لگا ہوا ہے اور اس کنیکٹر کے ذریعے سے وائر چینج ہو جاتی ہیں یعنی کہ بلو کے ساتھ پھر بلیک اٹیچ ہو جاتی ہے اور پھر براؤن کے ساتھ ریڈ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ یہ کنیکٹر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ اکثر دوست پھر وہ وائرز کی جو کلر کوڈنگ ہے اس کو پہچان نہیں سکتے ہیں اس لیے میں نے ترکیب کے ساتھ یہاں پہ بنا رہا ہوں اسی طرح سے جب یہ جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک فلٹرنگ سسٹم ہوتا ہے اور اس کے تھرو پھر یہ ادھر بجلی آ رہی ہے لیکن وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں پ کیسے پن پہ جو بنی ہوتی ہے وائر ہے وہ اس کے بارے میں بتا دوں تو یہ دیکھیں یہ براؤن کلر کی وائر ہوتی ہے اور یہ جاتی ہے جی اندر یونٹ کے اندر جا رہی ہوتی ہے سوری جو فریزر ہوتا ہے اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے اور فریزر کے جو تھرمل فیوز ہے اس کے ساتھ یہ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے آگے چل کے میں آپ کو سمجھاؤں گے چلیں پھر آپ کو سمجھاجے گی تو یہ جو ہے آگے چل کے ہیٹنگ ایلیمنٹ کے ساتھ ایک پوائنٹ پہ جھ üzer ہے اور پی سی بی سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک مارک نشان بنایا ہے اور یہ نشان جو ہے یہ اس لیے میں نے بنایا ہے تاکہ اسے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ یہاں سے پی نمبر ون سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ ٹو ہوتی ہے اور یہ تھری ہوتی ہے اس طرح سے ون ٹو تھری فور اس طرح سے یہ اس مارک کو یاد رکھیں اب اس کے بعد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے اگلا ڈائیگرام بنائی ہے تو یہ ڈائیگرام دیکھیں اس پی سی بی کے اوپر بنی ہوئی ہے کیسے کہ یہاں پہ تمام پرنٹیڈ ہے دی تو پرنٹیڈ جو ہے وہ وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پی سی بی کے اندر یہ کیسے کام کر رہی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک زیڈ اینار لگائی گئی ہے جو کہ پروٹیکشن ڈیوائس ہے اس کے بعد ایک کپیسٹر لگایا گیا اور ٹو کی ریزیسنس استعمال کی گئی ہے تاکہ یہاں پہ کوئی مسئلہ آئے تو یہاں پہ یہ چیزیں اپنا کام کر سکیں سپائکس وغیرہ کے لیے اور لائن فیلٹر کا استعمال کیا گیا ہے اب یہاں پہ جو نیوٹل ہے اس کے لیے تین راستے ہیں دو تمہیں بھی بنا دی ہوئے دیکھیں یہ ایک آ رہی ہے جی پن نمبر تین پہ کنیکٹر نمبر سیونٹین کی پن نمبر تین اور دوسری طرف ادھر جا رہی ہے جی یہ فیوز ہے 3.15 ایمپیر ایمز کا اور یہ جا رہا ہے جی ریکٹیفیکیشن کی طرف دیکھیں اس کی ایس ایم پی ایس جو ہے پی سی بی کا اس کی طرف آ رہا ہے اس کی ریکٹیفائر میں تاکہ اس ایس ایم پی ایس کو آن کیا جا سکے تاکہ پی سی بی جو ہے وہ آن ہو سکے مائکرو کنٹرول براہ کام کر سکے تو اس کے لیے ریکٹیفیکیشن میں چلا جاتا ہے اور اسی طرح جو پوزٹیف سائیڈ ہے وہ پوزٹیف ڈیریکٹ جو ہے وہ ریکٹیفیکیشن میں بھی اور جو کنیکٹر نمبر 77 ہے اس کی پی نمبر 1 پہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ پی نمبر 1 پہ یہ جو پی نمبر 2 ہے یہ اپس میں انٹرنلی جو ہے اپس میں کنیکٹیڈ ہے تو اس ساتھ یہ جوائنٹ ہے لیکن ان دونوں کا فنکشن جو ہے وہ الگ الگ ہے اس کے علاوہ یہ جو نیوٹل ہے نیوٹل سے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے بنتا ہے وہ پوائنٹ جی جلا جاتا ہے دیریکٹ جی دیکھیں یہاں پہ تو یہ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک سوچنگ ریلے بنا دی ہے اور یہ سوچنگ ریلے جو ہے نیوٹل پوائنٹ کو آن کرتی ہے کس کے ساتھ جو اس کا یہاں پہ تھرمل فیوز ہے اور پھر ایلیمنٹ جو ہے اسے آن ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ڈی فراؤسٹ کا سسٹم کام کرتا ہے تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کون کون سی وائر انسٹال ہوتی ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو پوائنٹ سمجھا ہے وہ پی سی پی کے اوپر پرنٹ بنے ہوئے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتائے اب یہ بتائیں گے آپ کو اس کنیکٹر کے بارے میں کہ اس کنیکٹر میں جو وائرز لگی ہوتی ہیں وہ کہاں جاری ہوتی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ جو پن نمبر جو فور ہے تو وہ فور ہے جو پن ہے یہ ارşہ کی وائر ہے اور یہ ار varying میں جاری ہوتی ہے اب اس کے بعد پن نمبر 3 جو ہے وہ ڈیریکلی دیکھیں نیوٹل ہے تو نیوٹل جو ہے وہ برون کلر کی وائر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ برون کلر کی وائر جو ہے وہ ڈیریکلی جاری ہوتی ہے کنیکٹر نمبر جو ہے وہ cn 101 میں جو کے انسٹال ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اائی پی ایم پی سی بھی میں ہوتا ہے اور اائی پی ایم پی سی بھی میں یہ دیکھیں یہ جو دو پن والا کنیکٹر ہے یہ CN101 ہے اور اس کی پن نمبر تین پر آ جاتا ہے جی دیکھیں یہ پن نمبر one ہے تو یہ پن نمبر تین پر یہ directly آ جاتا ہے اب یہاں پہ ایک اور بہت زبردست لوجک ہے تو دیکھیں جو فیز ہے فیز وائر جو ہے وہ آ جاتی ہے جی یہاں سے آتی ہے تو اس کے بعد اس کو پنک وائر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور پنک وائر کی جو وائر ہے وہ جب بارڈی میں چلی جاتی ہے irgendwie جو ریفجیریٹر ہے اس کی Бاڈی میں جاتی ہے تو مکلر کی وائر جاتی ہے لیکن جب وہاں سے باہر نکلتی ہے تو آگے وہ ریڈ کرلر کی ہو جاتی ہے اور ریڈ کلر کی ہو کر تو وہ آ جاتی ہے کنیکٹر نمبر 101 میں اور اس کی کنیکٹر نمبر 1 پہ آ جاتی ہے اسی طرح سے یہ جو اورنج کلر کی وائر ہے یہ وہاں یہاں سے جہاں سے جو ریفجیریٹر کے اندر بھیجی گئی ہے باڈی میں اور باڈی سے پھر یہ دیریکٹلی کہاں جات چلی جاتی ہے جی یہ دیکھیں یہ جو ہے انسٹال ہے اس کے ساتھ ہیٹنگ ایلیمنٹ کے ساتھ تو ہیٹنگ ایلیمنٹ کے پوزیٹیو سائٹ یہ ڈیریک ہوتی ہے جبکہ نیگٹیو سائٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے سوچنگ ریلے کے ذریعے تاکہ جو ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ آن اور آف کیا جا سکے اس کے پاس جو اگلا کنیکٹر ہے جی وہ ہے جی کنیکٹر نمبر ایک سو دو تو اس کے تین پوائنٹس ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو دیکھیں وہ جا رہے ہیں جی کمپریسر میں تو یو وی وی کی صورت میں اور جو ہے وہ بلیو وائر اور پرپل وائل اور بلیک وائر لینکہ ون ٹو تری اس طرح سے یہ انسٹال ہیں اور کمپریسر کے دیریکٹلی اس کے اندر جا رہی ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی اوپن وائرز کی لیکن اس کی میں زیادہ ایکسپینیشن نہیں دوں گا کیونکہ وہ اوپن ہوتی ہیں وہ کوئی بندہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ communication wire ہے جو کہ ماجول PCP پہ لگی ہوتی ہے جی connector number 201 پہ لگی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو PCP ہے power PCB ہے اس کے connector number جو ہے وہ لگا ہوتا ہے جی 73 پہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ connector number 73 ہے تو آسانی سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ external ہے تو اس لیے اس کو آسانی سے جانچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایک سنسر بھی لگا ہوتا ہے جس کی ویلیو ہے جی 25 ڈگری پہ اس کی ویلیو ہے تقریبا 5.20 کلو اومز کی یہ جو ہے نٹی سی وہ ہے سنسر ہے تو آپ اس کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں تو کھلا ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے بیک کا تو دیکھیں یہ external سنسر دکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی زوم کر دیتا ہوں جی تو یہ connector number 31 پہ انسٹال ہوتا ہے تو یہ اس کے زیادہ میں explanation نہیں کروں گا 30 کی تو یہاں پہ کچھ thermistors اور وغیرہ انسٹال ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ اس میں کون کون سی وائر کدھر جا رہی ہے تو دیکھیں connector number 30 کی جو pin number 1 اور 2 ہے یہ بالکل خالی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے جبکہ brown wire ہے یہ sensor number 1 ہے یہاں پہ لکھا ہوگا بورڈ کے اوپر اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کو دیکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پہ brown wire ہوتی ہے اور یہ جا رہی ہوتی ہے جی electronic thermostate میں اور اس کی positive supply یہاں پہ جاتی ہے اس کے بعد جو sensor number 2 ہے اور pin number 4 کے اوپر دیکھیں sensor 2 آتا ہے اور یہاں پہ red wire install ہے اور red wire جو ہے وہ freezer کی جو thermistor ہے اس کی positive supply ہے اور اس کے بعد جی 3 پہ sensor ہے وہ بھی اور orange wire اس پہ لگی ہوئی ہے جو کہ اندر freezer میں جا رہی ہے اور refrigerator کے جو thermistor ہے اس کی positive supply یہ ہے اور اس کے بعد جی یہاں پہ rd لکھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کو router switch وغیرہ کہتے ہیں لیکن یہ router switch نہیں ہے بلکہ یہ جا رہا ہے جی electronic thermostate کی ground supply پہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری pin ہے جو کہ gray color کی ہے تو یہ refrigerator cabinet کا جو میں نے آپ کو اوپر دکھایا یہ والا اس کی positive supply یہاں پہ ہے تو ground یہاں سے جا رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز missing ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کہاں پر ہے تو دیکھیں یہ رہا جی اس کا electronic thermistor sorry electronic thermostate جو کہ کچھ اس طرح سے ہے اور اس کو جو کہتے ہیں router switch تو اس کو router switch کہتے ہیں یہ حالانکہ یہ router switch نہیں ہے یہ thermostate ہے جو کہ electronic کی electronically جو install ہے اور اس pcb میں یہ مکمل thermostate کے طور پہ کام کرتا ہے اس کے بعد جو اگلے connections ہیں وہ ہیں جی connector number 76 جو کہ یہ top پہ لگا ہوتا ہے تو چلے میں آپ کو explain کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ جو pin number 1 ہے تو یہاں پہ ground ہے لیکن یہ ground کون سے ہے یہ freezer کا thermistor جو ہے اس کے لئے ground یہاں سے گیا ہوا ہے یعنی کہ وہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھا ہے اس میں سے ground نہیں گیا ہوا یہاں سے ground گیا ہوا ہے تو یہاں پہ install ہے وہ وہ آپ اس میں نہیں ڈونڈ سکتے اگر یہ تار وغیرہ کوئی کٹ جائے گی تو پھر وہ کام نہیں کرے گا تو وہ اس کے ساتھ کامن نہیں ہے اس کے بعد جو اگلا point ہے وہ ہے جی black wire ہے جو کہ LED جو جو refrigerator کے اندر جلتی ہے اس کا ground ہے یہ point ground کیا گیا ہے اس کے ساتھ پھر اس کے بعد جو 3 number ہے وہ خالی ہے اور yellow wire ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ LED کا positive 12 word یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پانچ بھی بھی خالی ہے اور جو جو point ہے یا connector ہے connection ہے وہ red color کی wire ہے اور یہ fan کی positive supply جو جا رہی ہے جو کہ freezer کے اندر لگا ہوتا ہے اور اس کو control کر رہا ہوتا ہے اس سپلائی کے ذریعے سے اس کے بعد اگلے دو point جو ہیں وہ خالی ہیں اور جو 9 اور 10 point ہے وہ جی fan کا ایک تو feedback ہے 9 number اور جو کہ PCB کو feedback دے رہا ہے کہ fan کتنی speed پہ چل رہا ہے اس کے بعد جو last ہے وہ fan کا ground ہوتا ہے مصد رہا ہے موسیقی